بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس کورس پہ ہم سٹارٹ کریں گے بلوگ پروگرامنگ یہ کورس سپیشلی ان بچوں کے لیے ہیں جو آج کل گھروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے تو ان کے لیے میں ایک ایسا کورس لا رہا ہوں جس کو کہتے ہیں بلوگ پروگرامنگ بچوں یہ کورس آپ لوگ کمپیوٹر کے اوپر آپ لوگ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ ایک اچھا پروگرامر بن سکتے ہیں کمپیوٹر کے آپ موبائل کے لیے ایپز بنا سکتے ہیں آپ کمپیوٹر کے لیے ایپز بنا سکتے ہیں کمپیوٹر کے لیے آپ گیمز بنا سکتے ہیں موبائل کے لیے بھی آپ گیمز بنا سکتے ہیں اس کا جو اصل مقصد ہے اس کورس کا یہ آپ لوگوں کو ٹکنالوجی کمپیوٹر سائنس کے بارے میں اور موبائل ٹکنالوجی کے بارے میں سپیشلی سمجھائے گا اور آپ کو ان کی میس یوز سے یعنی غلط استعمال سے آپ لوگوں کو یہ بچائے گا ٹھیک ہے تو بچوں آپ نے یہ کورس بہت سیریس لینا ہے یہ آپ لوگوں کا ہیلپ کرے گا میٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انگلیش کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت سے ایسے کورسز سائنس، فیزکس، کیمیسٹری، بائو جہاں پر آپ کا جو ہے مائن یا دماغ کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ کورس بہت ہیلپ فل ہے بہت زیادہ مدد دے گا اور یہ آپ لوگوں کو تیار کرے گا کہ آپ نے خود سے کس طرح ایک پرابلم کو سولف کرنا ہے کس طرح ایک مسئلے کو آپ نے خود سے سولف کرنا ہے کسی کی مدد آپ نے نہیں لینی ہے آپ نے خود آپ شٹی جماعت میں ہیں سیمت میں ہیں، ایٹ میں ہیں آپ بہت زبردست کام کر سکتے ہیں تو بچھو میں کورس سٹارٹ کرنے والا ہوں آج کا یہ جو کورس ہے آپ نے سمپلی کمپیوٹر کی اوپر آپ نے سکریج انسٹال کرنا ہے آپ لوگ کو یہ آئیکن نظر آ رہے ہیں یہ ہے سکریج یہ بلوگ پروگرامی کیلئے آپ لوگوں نے ایک ساپویر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ساپویر میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو ڈسکرپشن میں اسی لنک کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اور اسی لنک پہ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سکریج کو ٹھیک ہے تو چلے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سکریج 2 کو یاد رکھیں میں آج آپ لوگ کو سٹارٹ کراتا ہوں سکریج 2 لیکن ہم بعد میں سکریج ڈسٹاپ پڑھیں گے جو کہ آلڑی میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں سکریج ڈسٹاپ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ نیا ورجن ہے یہ اس کا پورانا ورجن ہے اتاں ڈیفرنس نہیں ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس پہ دھیان دینا ہے کہ آج ہم آپ لوگوں کو لانے والے ہیں سکریج کا جو کورس ہے اس کو میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سکریج کے اوپر اس پہ آپ سمکلی کلک کریں ٹھیک ہے آپ بڑھا کریں کورس کو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہ جو آپ لوگ کے پاس یہ جو سوفٹ ویر کو لیا نا بڑا زبردست سوفٹ ویر ہے دیکھیں اس کے بیچ میں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیٹ ہے ٹھیک ہے بلی ہے کیٹ ہے اچھا جی یہ کیٹ جو ہے زبردست سے کام کا چیز ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ کورنگ کریں گے یہ خود سے کچھ نہیں کرتا خود سے یہ کچھ نہیں کرتا اس پہ آپ لوگ کوڈنگ کریں گے میں آپ لوگ ایک سمپل مثال دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ کیٹ جو ہے یہ موف کریں ٹھیک ہے یہ حرکت کریں ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس بلوگ کو یہاں پر لانا ہے دیکھیں اب اس بلوگ کے اوپر آپ کلک کریں یہ دیکھیں کیٹ موف کر رہا ہے یہ کلک کریں کلک کریں کیٹ موف کر رہا ہے اسی طرح آپ لوگ بہت سے بلوگز ہیں اس کیٹ کے اوپر آپ دیکھیں اس کو ڈریک کریں کہاں جہاں پر آپ لوگ چاہتے اس کو آپ چھوڑیں یہ دیکھیں آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے آپ اس کو واپس 15 ڈگری پہ واپس آپ انٹی کلک وائز روٹیٹ کر سکتے یہ میں آپ لوگ کو سنٹلی اگزامبل بتا رہا ہوں سوفیر کے بارے میں سوفیر کے بارے میں آپ لوگ بتاتا ہوں یہ سکریچ ایم آئی ٹی کا یہ معمولی سوفیر نہیں ہے سکریچ یہ جو ہے نا ایم آئی ٹی کا سوفیر ہے ٹھیک ہے انہوں نے بنائے ان کے سٹوڈنٹس جو ہے نا اس کے اوپر اب سوفیر بنا رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس بلوگ پروگرامنگ کے اوپر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بلوگ پروگرامنگ کا جو ہے نا یہ ٹکس بیس پروگرامنگ انٹیجر چیزیں بھولنے والے لوگ اب بلوگ پروگرامنگ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہمارے پاس اس کا انٹرفیس ہے اس کو ہم انٹرفیس کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں فائل ایڈٹ ٹپس اباؤٹ یہاں پر دیکھیں سٹیم ٹول ہے یہ جو ہے دیلیٹ ٹھیک ہے گرو اور یہ ہے شرنگ یہ ہیلپ یہ بڑا ازا بڑا ازا ٹول ہے بلوگ کسی بھی بلوگ کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے آپ اس پر کلک کریں تو یہ کوئسٹن مارک آ جائے گا اور کسی بلوگ کے اوپر آپ اس کو چھوڑیں دیکھیں ایگزیمپل دے دیا اس نے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ پوائنٹ ان ڈیریکشن نائنٹی تو یہ اس طرف جائے گا ٹھیک ہے ٹو رائٹ پوائنٹ ان ڈیریکشن مائنس نائنٹی تو یہ ٹوورز لیفٹ آئے گا یعنی دائے جانب پوائنٹ ان ڈیریکشن زیرو یہ آہ وائ ایکسس کی طرف اوپر سے لے جائے گا اور پوائنٹ ان ڈیریکشن ون ایٹی نیچے آ جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلپ ٹول جو ہے یہ آپ کو بڑا زبردست کسی بھی بلوگ کے اوپر آپ کو ہیلپ دے گا کہ آپ نے کرنا کیسے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں آپ اس کو کلوز کریں تو میں سب جا رہا ہوں آپ لوگ کو انٹریفیس ٹھیک تو یہ ہمارے پاس منیو ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹولز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جو جگہ ہیں جہاں پر آپ لوگ کیٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں آہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا آؤٹپوٹ سکرین دیکھیں آپ کو یہاں پر نتیجہ نظر آ رہے ہیں کہ ہو کیا آ رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ لوگ کو آؤٹپوٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ واپس چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ جو دور چیزیں نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں رن اور سٹوپ آپ اپنا پروگرام چلا رہے ہیں آپ اسی پر کلک کریں جس طرح آپ موبائل میں گیم کل رہے ہیں تو آپ پلک کر رہے ہیں یہ پلک بٹن ہے اور یہ سٹوپ بٹن ہے ٹھیک اس کو بعد میں ہم سیکھ لیں گے یہاں پر آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے بلوک پیلٹ ٹھیک اس میں ہم بلوکس کو دیکھتے ہیں جو بنی بنائے بلوکس ہیں آلڑی اس پر پروگرامنگ ہوا ہے ٹھیک یہ دیکھیں موشن اس کا کلر آپ دیکھیں لکس کا کلر دیکھیں ساؤنڈ کا کلر پن کا گرین ہے ڈیٹا ایونس کنٹرول سنسنگ آپریٹرز مور بلوکس یہ سارے بلوکس ہیں یہ کیا ہے جی بلوکس ہیں یہاں پر دیکھیں کوسٹیوم اسٹیپ پہ کلک کریں کوسٹیوم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیٹ کے کتنے رخ ہیں اس کے کتنے کوسٹیوم ہیں یہ دیکھیں اس میں اس کا جو سٹیپ ہے قدم ہے اس طرح ہے اور یہاں پر اس طرح ہے دیکھیں یہ دیکھیں نظر آرہے آپ لوگ یہ یہ جو ہے نا کسٹیوم کا ایڈیٹنگ ایریا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کسٹیوم کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے آپ نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ کسٹیوم نظر آرہے کسی بھی بلوکس اصل میں کسٹیوم ہے کہ جس طرح آپ لوگ ڈراما میں یا موئی میں یا سیریز سیریز میں دیکھ رہے ہیں تو ایکٹر کے جو اس کا جو روپ ہے یہ اس کا کسٹیوم کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈریس اس کے شوز ٹھیک ہے اس کا گیڈ اپ ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے کسٹیوم ہے یہ دیکھیں ساؤن یہ ساؤن ہے ہم ساؤن کے ساتھ بھی بہت زیادہ کام کریں گے زبردست ایوہ اس نے میاؤں کا آواز نکالا بہت بیس ٹھیک ہے تو ہم ساؤن پہ انشاءاللہ اس میں کام کریں گے تو چلے بچھو یہ ہے انٹر فیس یہاں پر یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کوڈ ایریہ ہے یا ایڈیٹنگ ایریہ اچھا جی بلوک پروگرامنگ کا جو بیسک ہے وہ ہے ڈرائگ اینڈ ڈراب آپ نے یہاں پر دیکھیں لیٹ ماؤس بٹن کے ساتھ آپ نے بلوک کے اوپر لانے یہاں پر آپ نے اس کو سمپلی چھوڑ نا کسی دوسرے بلوک کو آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے یہاں پر سمپلی آپ نے اس کو چھوڑ نا ہے یہ دیکھیں بلوک کو چھوڑ نا ہے یہ جو سارا آپ کر رہے یہ اصل میں آپ لوگ کا بلوک پروگرامنگ ہے آپ واپس سب کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں واپس لیں ختم ٹھیک ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ سکرین ہے یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ پر آپ لوگ دیکھ کریں ایکس اور ی اصل میں کوارڈنیٹ ہیں آپ جب اس طرف آئیں گے ہریزنٹل یہ ایکس ایکس ہے ٹھیک ہے لاز میں آپ لوگ نظر ہے کہ 240 ایکس یہ پر جب آپ آئیں گے تو یہ مائنس 240 ہوگا اوپر آپ آئیں گے تو یہ y کی ویلیو ہے 180 نیچے جب آپ آئیں گے تو y کی ویلیو ہوگی minus 180 تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس screen کا full size x x x is equal to 240 minus 240 سے 240 تک y minus 180 سے 180 تک ٹھیک یہ جو area ہے یہ ہمارے پاس backdrop area ٹھیک backdrop یہ آپ دیکھ رہے ہیں wide backdrop نظر آ رہے ہیں اور ایک چیز اور بھی change ہوگی یہاں پر پہلے costume تھا back drops ہیں یہ کیا ہے آپ scene change کرنا ہے کسی game میں scene change کرنا ہے یہاں پر آپ کیسے scene change کریں یہ دیکھیں آپ پاس block پر click کریں اور picture پر click کریں گے جب picture پر click کریں یہ library ہے library کا مطلب کیا ہے بہت سے کتاب library میں ملتی ہیں یہاں پر بہت سے backdrop آپ کو ملیں گے یعنی background میں جو image آپ کو use کرنا ہے یہاں پر آپ اپنا بھی خود image upload کر سکتے کیسے بعد میں سکھاؤں گا indoors outdoors indoors کمرے کے اندر ایسے pictures دیکھیں room balcony یہ دیکھیں outdoors گھر کے باہر جنگل یہ دیکھیں سمندر ہاں جی castle city flying یہ بعد میں آپ لوگ use کریں دیکھیں میں cat کے لیے blue sky کا use کرتا ہوں click کریں simply ok کریں white backdrop چلا گیا backdrop کو بھی edit کر سکتے اس area میں بعد میں کریں edit آپ اپنی مرضی سے changes لانا چاہتے آپ simply add کر سکتے wow interesting چلیں یہاں پر آتے sprite کی جانے wow sprite یہ کیا ہے یہ وہی sprite تو نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں جو pleasury product ہوتے زیادہ sprite cold drinks زیادہ نہیں پینے رمضان کے دن ہے آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ sprite کو change کر سکتے اس کا مطلب یہ ہمارے پاس صرف cat ہے کیا یہ sprite ہے اس کو object بھی کہتے ہے آپ دیکھیں یہاں پر بہت سے objects ہیں you can find lots of sprites you need a woman every as you need a ball hey ball is interesting let's click on ball let's click on ball ball it will take time just wait wait a minute wait a minute yeah select click okay oh there's a ball hey you can see the costume of balls oh different balls you have and costumes are changing بہت ایزی پروگرامنگ پہلے پروگرامنگ بڑا مشکل تھا اب بہت آسان ہم یہ بلوکس کو یوز کریں گے مجھے ساؤنڈ بلاک چاہیے ساؤنڈ پر کلک کریں اس کا ساؤنڈ کیا ہے کیٹ کا بال کا نہیں کیٹ کا ساؤن کیٹ کا ساؤن میاؤں ہے اچھا جی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پلے کروں پلے کے لئے آپ نے کیا نہ ہے پلے کے لئے آپ نے when flake clicked اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کو میں نے رن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلے ساؤنڈ میاؤں کو تھپ کرے گا جب آپ flake پہ کلک کریں گے when you click on flake the cat will produce sound very interesting very fantastic جی ہاں تو آگے جلتے ہیں بچوں آپ لوگ انہیں جان لیا کہ یہ جو blocks palette ہے یہاں پر ہمارے پاس scripts ہیں یہ ہم محبس delete بھی کر سکتے ہیں یہ جو area یہ ہمارا actual coding area یہاں پر ہم coding کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہت انٹرسٹنگ چیزیں اس میں بنا سکتے ہیں خود سے آپ سوچ سکتے ہیں بھی میں ہیں میں نے آج جو ہے نا میں نے آج ایک گیم بنانا ہے جس میں یہ بال جو ہے یہ سکائی سے گرے گا اور اس کو جو ہے ایک سپرائٹ کی جگہ ہم ایوری پو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو کیا کرے گا کیچ کرے گا یہ یہ اس کو کیچ کرے گا ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ اسمان سے یہ بال گرے اور یہ اس کو کیا کرے کیچ کرے یہ کیسے کرے گا آپ لوگوں نے ڈیلی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنانے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ لوگوں کا مائن جو ہے ذہن جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا آپ لوگوں کا مائن اوپن ہو جائے گا ہاں میں خود سے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس سوالپ کر سکتا ہوں اور یاد رکھیں بچوں ابھی سے اگر آپ اس کو سمجھو گے اس پہ کام کرو گے اپنا وقت ضائع کیے بغیر آپ بلوگ پروگرامنگ پہ آئیں گے تو آپ لوگ یقین جانئے فیوچر میں کمپیوٹر سائنس کے بارے میں موبائل ٹکنالوجی کے بارے میں ٹیلی ویجن ٹکنالوجی کے بارے میں نو ڈاؤٹ آپ بہت جان چکے ہوں گے اس وقت چلتے ہیں اب ہم اپنا جو کورس ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں آج کے لئے یہ جو انٹرودکشن کا ٹاپک تھا یہ میں نے آپ لوگ کے لئے ختم کروایا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں پروگرامنگ سکھاؤں گا thank you so much students اللہ حافظ take care